آج کے دور میں بچوں کے ہاتھوں میں سمارٹ فونز ہیں بچے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت سے ان کو لائف سٹیل انفلینسرز نظر آتے ہیں سوشل میڈیا انفلینسرز نظر آتے ہیں جو وی لاغنگ کرتے ہیں اور بچے کئی کی گھنٹے ان کے وی لاغنگ کو دیکھتے ہیں اور جب آپ ان لائف سٹیل انفلینسرز کی وی لاغنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار وہ تو بڑی ہی لکشری لائف چی رہے ہیں ان کی لائف میں تو کتنا کمفرٹ ہے کتنی کنمیننس ہے تو بچے کیا کرتے ہیں کہ کانشیسلی اپنی لائف کو ان کی لائف کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو وی لاؤگر ہمیں اپنا لائف سرائل دکھا رہا ہے اس کے پاس لکشری کار ہے یہ انٹرنیشنل ٹرائولنگ کر رہا ہے یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس اور ہوتائلز میں چیک ان کر رہا ہے یہاں پر ڈائننگ کر رہا ہے اس کی بیوی کتنی پیاری ہے اس کا ہزبنڈ کتنا ہنڈسام ہے تو لائف تو اس کی ہے تو بچے پھر کیا کرتے ہیں کہ بچے ماں باپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی ان کی مادی ضروریات کو پورا کریں بچے سوشل میڈیا سے انفرنس ہوں گے دیکھیں جو بچے ہیں وہ اپنی شوری عمر کو نہیں پہنچے ہوتے بچوں کا جو کاغنیٹیو لینڈسکیپ ہے بچوں کی جو انٹلیکچول فیکلٹیز ہیں ضرورت ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کی چار فتری ضروریات ہیں اس کی کوگنیٹیو نیڈس ہیں اس کی موشنل نیڈس ہیں اس کی آپ نے فیزیکل نیڈس کو پورا کرنا ہے آپ نے اس کی سوشل نیڈس کو پورا کرنا ہے سو آئی بیلیو کہ اگر آج کے دور میں آپ نے اپنے بچوں کو یہ لائف سٹائل انفلینسر کے چکر سے بچانا ہے آپ نے اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچانا ہے میں اس کو فتنہ اس لیے کہتا ہوں کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں سکسٹی سیون پرسنٹ نوجوانوں میں اس لیے سٹریس انسائٹی اور ڈپریشن ہے کہ وہ انسٹائگرام یوز کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر لائف سٹائل انفلینسرز کو دیکھتے ہیں وہ ان کے وی لاؤکس کو دیکھتے ہیں اور جب وہ ان کے وی لاؤکس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے لائف کو اپنے لائف کی ڈائنیمکس کو اپنے لائف سٹائل کو وہ ان کے لائف سٹائل کے ساتھ کمپیر کرتے ہوئے ایک سنس اوپ ڈیپریویشن میں آ جاتے ہیں ان کے اندر ایک مایوسی ناومیدی آ جاتی ہے ایک بیچینی آ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار ساری دنیا تو مدے کر رہی ہے ایک میں ہی ہوں کہ جو دو مر لے کے گھر میں رہ رہا ہوں یا جس کے پاس گاڑی نہیں ہے جس کے پاس لکشری لائف سٹائل نہیں ہے